اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حال چالے سب کا ہے ہوں بہلکل ٹھیک ہوں گے بھرکنل کم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی کریں ہٹھ تھی سبسکرائب بٹن فرس اور اس کے بعد باقی کا ولوگ دیکھیں گاتو جی اس وقت ہر روز کی طرح آج بھی ناشتے کی تیاری چل رہی ہے ابھی ڈیفرنٹ آج ہم پڑھاٹھے بنا رہے ہیں کبھی ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں کبھی ہم کو شوہ بلا لیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آج مزید کی بات یہ ہے کہ گھر پہ مہمان بھی آنے والے ہیں سو وی ہاوٹ آف تینکس تو ڈو اس وقت جلدی جلدی جو ہے وہ میں ناشتہ پرپیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ کو یاد ہو کل کا ولوگ گر آپ نے دیکھا تھا آپ کو پتا ہو کہ کل ہم لے کر آئے تھے اورگانک انڈے تو جناب یہ ایک انڈہ اورگانک ہے اور ایک انڈہ فری رینج ہے جو میں نے سٹور سے خرید ہے سو یہ میرا انڈہ ہے بکاوز یہ میں نے سٹور سے لیا تھا اور اورگانک انڈے زیاد کے ہیں کعوہ جو ہے وہ زبردست قسم سے بوائل ہو رہا ہے تو اب ہم بنائیں گے چائے یعنی اس کے انڈے دانے کی تون سو ہم بناتے ہیں فل آن دیسی چائے بکاوز ہمیں نہیں انگلیش ٹی پہ کوئی مزا آتا اس لئے ہم جو ہے نا وہ چائے کے معاملے میں بڑے پکے ہیں ہم اپنی چائے جو ہے وہ ایسے ہی بناتے ہیں ہمیشہ we don't believe in انگلیش ٹی سو جی اس وقت زبردست چائے بن رہی ہے پراتھا بن رہا ہے اور ابھی آپ کو ڈائنگ ٹیبل کا ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست طریقے سے پراتھے انڈے چائے اور کٹلٹس ہو گئے ہیں ریڈی تو جس ازار ناشتہ سو میں نے چینج کر لیا ہے اور کھانا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ریڈیو کے ناشتے کے تیارے دیکھ لیتی اس سے پہلے ہی میں نے میٹھا بنا لیا تھا اور سین یہ ہے کہ ابھی میں نے چینج مینج کر لیا ہے بکوز گیسٹ جو ہے آج ہم ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کڑائی میں نے بنانے کے لئے رکھی بھی ہے اس کی رسی بھی بھی انشاء اللہ I will share with you اور زیاد جو ہے وہ تھوڑا مینٹیننس کا کام کر رہا ہے نیچے میں آپ کو دکھاتی ہوں چل کے مہمانوں کے بچوں کے کھیلنے کے لئے لان جو ہے وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے اور ایک سائٹ زیاد نے آلماسٹ ساف کر لیا ہے بس یہ بیچ میں چھوٹا سا پیچ رہ گیا ہے اور بس اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں کلین کر لے گا تو ایک سائٹ جو ہے وہ کافی ہو جائے گی پوری آج کے لئے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ بعد میں کر لیں گے کیونکہ کافی بڑا ہے تو بہت تھک گیا تھا انسان ایک دن میں سارا نہیں ہو پاتا ہے سو یہ بڑا بھی کافی ہو گا تھا گین اور میں جو ہے وہ اس ٹائم صرف موڈلنگ کر رہی ہوں اس کے آگیا آگیا اور اس کو ریٹیٹ کر رہی ہوں کہ بھئی کیا سین چل رہا ہے I wanted to try this اور کپڑے شپرے دھول چکے ہیں سب گھر میں کلیننگ کا کام باقی ہو گیا ہے کیونکہ میری طرف سے کھانا بھی ریڈی ہے اس لیے I am enjoying myself لیکن زیاد کا کام بھی باقی ہے تو اس لیے he is doing it اور جی مزے کی بات ہے کہ آج زیاد نے بھی ایک recipe بنانی ہے جس کا اس نے promise کیا ہے کہ اس کو so let's see کہ آج کیا ہوتا ہے so let's go in اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا بنایا ہے تو یہ میری dessert ہو چکی ہے ready پینکوٹا میں نے بنایا ہے and this پینکوٹا is looking so lovely mango پینکوٹا اور جناب یہ ہے زبردست yummy chicken tikka masala so chicken tikka masala is ready it's looking lovely and beautiful and زیاد گنا میک روش and I don't know when یہ دیکھیں جی table this time زبردست طریقے سے میں نے set کر دیا ساری چیزیں میں نے arrange کر دیا drinks وغیرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے نکال کے باہر رکھ دیا because بہت زیادہ ڈھنڈی نہیں ہو سکتی یہاں پہ otherwise پھر گلا ہو جاتا ہے فوراں سے خراب اور بچے بھی آ رہے ہیں جو کھانا میں نے بنانا تھا وہ تو ہو گیا ready table بھی ready ہے بس صرف روٹیاں بنیں گی مگر زیاد کہاں ہے no idea زیاد نے جو بنانا تھا وہ کہاں ہے no idea آج ہو کر کیا یہ تو مجھے بالکل نہیں بتا اور میرا خیال ہے کہ within few minutes guess جو ہے وہ پہن جائیں گے اور زیاد صاحب نے ان کو روش بنانے کا وعدہ کیا ہے اور ان کا اپنا ہی کوئی حضہ باتا نہیں ہے so let's see کہ آج ہوتا ہے کیا so finally زیاد is back اور جی زیاد نے اپنی recipe بنانی شروع کر دی ہے so زیاد is making roast today let's see کہ یہ کیسا نکلتا ہے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کہا لیکن اس کی تعریفیں بہت سنی ہیں زیاد سے so زیاد is preparing his recipes اب کچھ جو ہے وہ جلدی جلدی ہو رہا ہے اور لام میٹ کے ساتھ کچھ بن رہا ہے جس کے اندر یہ پٹیٹوز ہیں huge size so جی میں نے جولہ وان کر دیا ہے اور جولہ پہ سٹینڈ رکھ کے پکے گا so میں نے ساری پروپریشن کر دیا اور ابھی مزید کی بات یہ کہ اس کے اوپر ویٹ ڈالنے کے لیے i have nothing so now he asked me for something جس کے اس کو ویٹ رکھا جا سکے so میں نے کہا i don't have anything he went outside and brought a brick تو اب جی اس نے اینٹ رکھ کے اس کے اوپر ویٹ دی ہے it looks really funny let me show you how it's looking actually so یہ full on اس time sale چل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے زیاد نے اس کو پیک کرنے کے بعد اس کے اوپر اینٹ رکھ کے اس کو ویٹ دیا تھا so now i hope کہ روش بھی ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد زیاد نہیں جا کے بازوار سے روٹیاں لے آئی تھی اور پھر ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور پھر کھانے کے بعد ہم نے گیسٹ کو اپنی سپیشل جو ہم ٹرکش ٹی بناتے ہیں ویٹر ٹی وہ سرف کی تھی اور آفٹر دات وہ چلے گئے سب پچھ اچھے سے ہو گیا پھر ہم نے زارے گھر کی کلیننگ بغیرہ کر لی اور اس وقت ہم نے کچھ رکوارڈ نہیں کیا اور اب میڈ نائٹ گیرونگ کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ کھانا جم نے گیسٹ کے ساتھ کافی جلدی کھا لیا تھا تو اس لیے اب بھی میں ایک پکٹ کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی ایوانٹ سویٹ ایوانٹ سویٹ ایوانٹ سوٹی ایوانٹ سوٹی ایوانٹ سوٹی ایوانٹ سوٹی بنایا ہے اور میں سویٹ بناوں گی دونوں جبتا ہے کہ کٹھے نہیں ہوتا تو فلیور نہیں کلتا سائی کر کے مزہ نہیں آتا ہے کچھ ایوانٹ سوٹی اور ہم ویٹنگ جلدی جلدی بن جا اس لیے میں آون کے باس ہی کری ہوں بلکل نہ مانتظار کر رہی اور سیاد سوچ رہے کمرے میں کہ میں کیا بنا رہی ہوں بکاوز وینا ایس تیٹ کے مجھے بھوک لگ رہی ہے وینا ایم گھوینگو کچھن جو گیٹ سامتھنگ ایوانٹ سوٹی بنایا ہے اور ایوانٹ سوٹی بنایا ہے کیا کچھنگو گی تم اس لیے میں کیا بنا آگی ایوانٹ سوٹی بنایا ہے تو ایوانٹ سوٹی بنایا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو میں بناوں گی اس میں جب یہ اون سے نکلتا ہے وہ بہت زیادہ سٹیم ہوتی ہے تو اس لئے آج جو میں کافی کیرفل طریقے سے اس کو کھوڑوں تاکہ میرے ہاتھ پہ سٹیم نہ لگے کیونکہ پہلے بہت زور سے لگی تھی اور مجھے سوڑے تھا کہ جل گیا ہے اللہ وہ ٹھیک تھا چلا نہیں تھا لیکن وہ کافی زور سے لگی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں اون گلاو پہنڈ کے اپنے ہاتھ کو بچا لوں تو میں ساکتہ بہت زندگی کیا ہے اور وہ اون گلاو کے ساتھ اس کو کھول ہوں گی اور اس کے بات جنب اللہ jagمہ وسلم since to have them i love popcorn because مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مسی کا snack ہوتا ہے i don't like normal کوئی بھی جو chips ہوتے ہیں اور جن کو کچھ بھی مطلب وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے لوگ لے وغیرہ جسے ہوتے ہیں یہاں پہ walkers ہوتے ہیں but i don't like them a lot because i like popcorns سو اس وقت میں پاپکونز کی جو ہے نا وہ تباہی اتا رہی ہوں اور ایک پاکٹ کھل رہا ہے اب یہ کھل رہا ہے ایکشلی اب مجھے بھول گیا ہے ان دونوں پاکٹ مکس ہو گئے ہیں کہ کون سا والا بٹری ہے اور کون سا والا سویٹ ہے سو ہم ایکسائیٹڈ کہ جب یہ میں کھول کے بول میں نکالوں گی تو پھر میں ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں کہ کون سے والا پہلے بنا ہے سو جیسے ہی ایک نکالتا ہے پھر میں دوسرا ڈالتی ہوں اور دوسرا بناؤں گی اور تب تک اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیا ہے ام سو ایکسائیٹڈ تو ہاو دیکھیں یہ دیکھیں فل زبردست پاپکونز بنے ایک بھی اس میں جلانی ہے ادھوائز یہ ہو رہا تھا کہ پہلے والے آون میں جل رہے تھے سو یہ دیکھیں یمی تو یہ جی سویٹ ہے اور بہت ہی یمی ہے لیکن ابھی ہم نے بٹری رکھا ہے اور ہم بٹری کا ویٹ کریں سو اہوپ کی چلدی سے وہ بھی نکل آئیتا کہ دونوں ملے آپ کو اس کا مزا آتا ہے جب تک آپ زیادہ زیادہ اکٹھے نہیں کھا دیں تب تک مزا آتا ہے اور دیکھیں دوسرا بھی آگیا یاو ہم سو ایکسائیٹڈ اور ایک پیکٹ پہنے تھوڑا تھوڑا سا اپس چلدی سے کھا بھی لیا اینیویز اب جو ہے سو جب آپ کو رات کو بھوک لگتی تو آپ ایسی ارکتے کرتے سو اس وقت دوسرا پیکٹ کی باری اور اس کو کھولیں گے اور اس کے بعد جائیں گے اور پھر زیادہ کو سرپرائز دیں گے کہ وہ بھلا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ملے گا کھانے کے لیے یا کیا ملے گا سو بنائے تو میں نے اپنے نہیں ہے لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ اس پر کافی زیادہ شیرنگ ہونے والی ہے اینیویز آورنگلاب کا کافی بینیفٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی کھل گیا ہے یہ خبوو اور اب مجھے ایکسپرٹیز ہو گئی ہے میری اس لئے میں نے آورنگلاب اتار دی انہوں نے کہا یہ ہٹو بھائی تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں بچی سو اٹس ڈن دونوں پیکٹ میں نے ڈال لیا ہے آپ چلتے ہیں کمرے میں اور جات کو چل کے کٹے ہیں سرپرائز اور ہم کریں گے اپنے پاپکنز کو انجوائے بکاوز آئی جس لف دیم اور اگر آپ کو بھی چاہیے اور پاپکنز کو ہمیشہ ایسے ہی کھانے کا مزا آتا ہے سو یہ دیکھیں جیسے اس وقت یہ سین چل رہا ہے پاپکنز آ جوکے ہیں کمرے میں اور یہ وہ ساری چوکلٹسٹو گفٹس ہمارے دیہ لے کر آئے تھے گفٹس وہ سب زیادہ نہیں در کھولی ہوئی ہیں اور سسٹم آن ہوا ہے فلان ہم دنگند مچائے ہوئے اور ابھی تک یہ کٹل یہی پر رکھی ہے اور جی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ نے انجوئے کی ہوگی ریسیپیز انشاءاللہ ایل شیئر ویڈیو بہت ہی مزے کا مسالہ چکن بنا تھا ایل دیفنیٹی شیئر ویڈیو ایلیو کیا ہی چیلیو آپ نے انجوئے کی ہوگی دو لائک می چینل دو سبسکرائب می ویڈیو دانکیو سو موش فور واشنگ بھائی